نمسکار دوستو میرے ہاتھ میں آج دلی سے چھپنے والے سبھی بڑے اخواروں کے سنسکرن ہیں راشتی اخوار ایک درجن اخوار جس میں ہندی بھی ہے جس میں انگریجی بھی ہے ان اخواروں میں آج میرا مقصد ایک خبر کی تلاش کرنا تھا اس خبر کی جس کا ذکر کل سوشل میڈیا پر بہت ہوا اس خبر کی جس خبر کے ساتھ ایک چالیس پچاس سیکنڈ کا ایک ویڈیو کل وائرل ہوا اس خبر کی جس خبر میں یہ کہا گیا جس ویڈیو میں سبوت کے طور پر یہ پیش کیا گیا کہ سہارنپور میں اپدراؤں کے آروپ میں جو پکڑے گئے تھے انہیں پولیس حراست میں لاتھیوں سے پیٹا گیا جم کر لاتھیاں برسائی گئی پولیس والوں کے ساتھ سب انسپیکٹر بھی تھا پولیس حراست میں اس کا ویڈیو ریکارڈ کیا جاہیر ہے ویڈیو ریکارڈنگ پولیس والوں نے کی وہ ویڈیو سہارنپور کے اس تھانے سے لکھنوں پہنچا اور دیوریا سے بی جے پی کے بیدھائک مکہ منتری یوگی آدیتنات کے قریبی اور پورو سوچنا سلحکار نے ٹویٹر پر وہ ویڈیو ڈالا 32 سکنڈ کا ویڈیو اس دھمکی اور چیتابنی کے ساتھ کی بلوائیوں کو ریٹن گفٹ سوال یہ اٹھے کہ کیا حراست میں پکڑے گئے آروپیوں کی اس قدر پٹائی اور ڈنکے کی چوٹ پر پٹائی ویڈیو بنانا سارجنک کرنا اور یہ بتانا کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کیا یہ صحیح ہے کیا قائدہ قانون اس کی انمتی دیتا ہے کیا سپریم کورٹ کے نردیشوں آدیشوں اور فیصلوں کا یہ اولنگن نہیں ہے کیا کسی بھی طرح سے کسی آروپی کو پکڑ کر ایسے پولیس حراست میں پیٹا جا سکتا ہے ایسے کئی سوال کل پیدا ہوئے میں نے ایک ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا کل ویڈیو بنایا تو آج میرا مقصد تھا کہ ان اخواروں میں ان خبروں اس خبر کو تلاشوں کہ کیا کسی اخوار نے وہ خبر چھاپی ہے کیا کیا کسی اخوار نے اس ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے کچھ چھاپا ہے کیا کیوں ویڈیو میں پیٹا گیا کیوں پیٹا گیا کسی سے بات کی کیا سپریم کورٹ کے کسی جز سے کسی ریٹائٹ آئی پی ایس آدھکاری سے یہ صحیح ہوا غلط ہوا کانون کے دائرے میں تھا یا کانون کا اُلنگت نہ کسی نے چھاپا کسی نے خبر چھاپی کسی نے کوئی سمپاد کیا چھاپا کسی نے کوئی پرتیواد ویقت کیا کسی اخوار میں اس کا ذکر نہیں ہے ویڈیو کا بھی ذکر نہیں ہے اور کسی اخوار میں ویڈیو نہیں ہے لیکن بڑی خبر ایک بھاسکر نے چھاپی آج کہ سہارنپور کے لوگوں نے رانچی میں جا کر کیسے اُپدروں مچایا اور سہارنپور کے بارہ لوگ رانچی گئے اور وہاں بھڑکایا یہ خبر کیا ہے سہارنپور کی ایک اور خبر کل دینک بھاسکر ویب سائٹ میں چھاپی تھی کہ کالی ٹوپی والے کچھ لوگوں نے کالے کپڑے اور نیلی ٹوپی والے کچھ لوگوں نے سہارنپور ہنسا میں بھومی کا نبھائی ایسے پچاس ساٹھ لوگ شراب پیکر مسجد کے باہر پہنچے تھے نارے لگایا جس سے ہنسا بھڑکی وہ ستھانیاں نہیں تھے ایسی تصبیر بھی کل دینک بھاسکر کی ویب سائٹ پر چھاپی چھاپی گئی امید گپتہ نام کے ایک ریپورٹر کے بھیڑ میں کالی ٹوپی والے کچھ لوگ دکھ رہے ہیں کالی ٹوپی یا نیلی ٹوپی جو بھی لوگ دکھ رہے ہیں اس خبر اور اس خبر میں اس ساجش کے خبر میں کیا ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں جس ویڈیو کا میں ذکر کر رہا تھا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی خبر تو اخبار میں نہیں ہے لیکن کل دینک بھاسکر کی ویب سائٹ پر ایک خبر ہے اس کے بارے میں بھی کل کی ویب سائٹ پر جس میں دینک بھاسکر نے بات کی ہے سہارنپور کے ایس ایس پی آکاش تومر سے اور اس کے بعد آکاش تومر سے جب پوچھا گیا کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے اور کیا ہوا تو آکاش تومر نے نہ صرف یہ کہہ دیا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے بلکہ یہ بھی نہیں پتا چل پا رہا ہے کیوں ویڈیو سہارنپور کا ہے یا نہیں جیسے آکاش تومر سے ایس ایس پی سے جب پوچھا ریپورٹر نے میں بھاسکر کے حوالے سے خبر لگا رہا ہوں تو انہوں نے کہا I don't know about the video مطلب انہیں ویڈیو کی جانکاری نہیں ہے ایس ایس پی کہتے ہیں I don't know about video about the video اور بی جے پی کے بیدھائک اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہیں دن بار یہی کہا گیا کہ سہارنپور کے کسی تھانے کا ویڈیو ہے لیکن ادھکر طور پر کوئی جانکاری نہیں ہے اور ایس ایس پی کرے ہیں انہیں ویڈیو کی کوئی جانکاری نہیں ہے جو آر اوپی پکڑے گئے جتنے لوگ پکڑے گئے جن پر اپدرہ کا آر اوپ ہے نارے بازی کا آر اوپ ہے اور بینا انمتی کے پردرشن کرنے کا آر اوپ ہے ان کی پٹائی کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا دینک بھاسکر نہیں کل ویب سائٹ میں ایک پولیس ادھکاری ہے پوروائی پیس ادھکاری ان سے بات کر کے لکھا ہے کہ حوالات میں لاتھیا چلانے کا پولیس کو ادھکار نہیں ہے جب باہر کوئی گیر کانونی کام ہوتے ہیں ہنسہ ہوتی ہے تب ہی پولیس لاتھی چارج کر سکتی ہے کسٹڈی میں لینے کے بعد کسی طرح کے بل کا پریوگ نہیں کیا جا سکتا جن پولیس والوں نے ایسا کیا ان پر کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ذکر ہے کہ کیا کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا ہے اسی میں ہے سپریم کورٹ کا عدیش ہے کہ پولیس کے پاس گرفتاری میں کسی بھی آروپی کو مارنے کا عدھکار نہیں ہے اور کیا کیا پولیس کا دائرہ ہے یہ کل کی بھاسکر کی ویب سائٹ میں اخوار میں آج نہیں دکھا لیکن میرے حساب سے میں اخواروں کی یہ بھومی کا ضرور مان رہا تھا اگر موڈی اور یوگی اور شاہ کی سکتہ کا سایا نہ ہو کوئی ڈر نہ ہو کسی طرح کی آشنکہ نہ ہو تو اخوار کو پہلے پڑھنے پر ان تصویروں کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ چار چھے آئی پیس ادھکاریوں سے بات کر کے دو چار نیایویدوں سے بات کر کے ریٹائر ججوں سے بات کر کے ورشت وکیلوں سے بات کر کے پہلے پڑھنے پر یہ چھاپنا چاہیے تھا کہ جو حراست میں ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا جو سہارنپور میں ہوا رانچی میں ہوا حابڑا میں ہوا پریاغراج میں ہوا دیوبند میں ہوا یا کہیں بھی ہوا نماز کے بعد پردرشن پتھر باجی آگ جنی جو بھی ہوا ہنسہ اتپا تانڈو جو بھی ہوا وہ غلط ہوا اکشم میں ہے رانچی میں تو پولیس والوں پر پتھر باجی ہوئی کچھ کے چہرے جکھمی ہے لیکن پولیس والوں نے بھی گولیاں چلائی اور ان گولیوں کا شکار ایک لڑکا ہوا ہے جو بہت دور سے ہے اس پر آگے ہم بات کریں گے تو جو اتپات ہوا جو لوگوں نے اپدرہ کیا اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح سے ہراست میں پٹھائی اور یہ کہنا کہ یہ ہمارا انصاف ہے انصاف کے لیے قانون کی کتابیں آئی پی سی کی دھارہیں عدالتیں لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عدالتیں تیہ کرے گی کس کا کیا قصور ہے اسے کیا سجا ملے چاہے ایک سال ملے چاہے عمر قید ملے چاہے پھاسی ملے میڈکل ایگزامنیس اور میڈکل ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں تو پولیس نے موقع پر جتنا ہو سکا پولیس نے پٹھائی کی اور اتراج اس بات پر کہ پٹھائی کا ہم ایسی کڑک کاروائی ہوگی کاروائی کریے اپدربیوں کے ساتھ سکتی سے پیش آئیے کیونکہ پولیس والے بھی شکار ہوتے ہیں ہنسہ کے شکار پولیس والے ہوئے ہیں پریاغ راج میں بھی ہوئے ہیں رانچی میں بھی ہوئے ہیں لیکن سہارنپور سے اس طرح کا ویڈیو نہیں آیا ہنسہ کا ویڈیو جیسا پریاغ راج یا رانچی سے آیا اور اگر انہوں نے اپدرب کیا جو پولیس کہہ رہی ہے معاملہ درج ہوا تو پھر ہراست میں جو ہوا سوال وہاں ہے اخبار میں کہیں خبر نہیں ہے تو اس کو کیا مانا جائے دباؤ یا یوگی موڈی کی ستہ ہے تو یہ جوکھم مول لینے سے بچتے ہیں اخبار والے ایک تو یہ اس کے بعد خبریں ہیں اور سس پی کا یہ کہنا کہ اس ویڈیو کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یہ بھی اور دلچسپ ہے اس کے بعد خبریں ہیں حالانکہ اس اس پی کے بارے میں کل یہ بھی تھا پرسوں جس دن جمعے کے نماز کے بعد دیوبند میں اپدرب کی کوئی خبر زی نیوز نے ٹوئٹ کی اس اس پی نے اکاست عمر نے اس خبر کا خندن کرتے ہوئے ٹوئٹر پر لکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے افواہ نہ فائل آئیں لیکن کچھ دیر کے بعد اس اس پی کا وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ ہو گیا اس کو لے کر بھی ہوا کہ اکاست عمر نے کیا کسی کے دباؤ میں وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کیا لیکن چلیے اس کے بارے میں مجھے کوئی جانگاری نہیں ہے کیوں کیا لیکن ٹوئٹ تو ڈیلیٹ کیا اب آتے ہیں جو باقی خبر ہے آج کی ایک بڑی خبر اور رانچی کو لے کر ایک خبر ہے کہ رانچی میں کس ڈھن سے اپدرہ کے لیے سہارنپور سے بارہ لوگ گئے رانچ لیکن اس سے پہلے اس خبر کا ذک جو میں نے دیکھا بھاسکر نکل چھاپا ہے کہ سہارنپور ہنسا کے پیچھے کالے کپڑے نیلی ٹوپی ایسی ڈریس میں پچاس ساٹھ لوگ شراب پی کر مسجد کے باہر پہنچے ناری لگایا اور اسی میں ہے کہ اس میں باہری لوگ ہو سکتے ہیں اسثانیہ لوگوں کا کھانا ایک شکربار کو جامہ مسجد کے باہر کچھ ایسے لوگ دکھائی دیئے تھے جو یہاں کبھی نظر نہیں آئے ان لوگوں نے کالا کرتا پجاما نیلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی یہ لوگ کول ڈرنگ میں سراب پی رہتے مسجد سے بھیڑ کے نکلتے ہی بھڑکاؤ نارے لگانے لگے اس کے بعد ہنسا بھڑکی اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شکربار کو جمعے کی نماز سے پہلے کالے کپڑے والے پچاس لوگ وارا چوک پہنچے تھے اور اس کے بعد انہوں نے نمازی مسجد کے باہر جب آئے تو انہوں نے نارہ ایک تکویر اللہ اکبر کے نارے لگانے شروع کیے اس کے بعد انیوبک بھی ان کے ساتھ ہو گئے پھر دیکھتے دیکھتے سیکڑوں کی سنکھیا میں سیکڑوں کی سنکھیا ہجاروں میں بدل گئی اور ایک پکچر چھاپا ہے دینک بھاسکر کی ویب سائٹ نے کل پبلش کیا جس میں نیلی ٹوپی والے بھیڑ میں پانچ پانچ دس پانچ پندرہ سولہ سترہ لوگ ایسے لڑکے دیکھ رہے جو اس بھیڑ میں نیلی ٹوپی لگائے دیکھ رہے اس کو سرکل بنا کے دینک بھاسکر نے وہ کل اپنی ویب سائٹ پر چھاپی ہے اب یہ اس کو لے کر پولیس جانچ کرے کہ وہ کون لوگ تھے کیا تھے پولیس نے ان سب کو پکڑا ہے یا جو پکڑے گئے کون لوگ ہیں یہ جانچ کا وشہ ہے لیکن ایسا بھاسکر کے حساب سے لگتا ہے کہ یہ سونیو جت ساجش کے تحت کچھ لوگ آئے تھے اس ایس پی کو کوٹ کیا گیا ہے کالے کپڑے اور نیلی ٹوپی والے ماملے کی جانچ ہو رہی ہے یہ یوہ کہاں سے آئے ان کے منشاہ کیا تھی اس وارے میں جانچ کی جا رہی ہے لیکن فلحال ساٹھ سے زیادہ لوگ سہرانپور میں کہا جا رہا پکڑے گئے مدہ یہی کہ پولیس سیراسط میں پٹائی گا اس کے بعد آج دینک بھاسکر کے ایک دوسری بڑی کبر ہے اور میں ایک بادنے ہزار بار کہوں گا کہ اگر کہیں ہنسہ ہو رہی ہے آپ کے دماغ میں ہنسک پرورتی پنپی اور آپ پتھر واجی میں شامل ہیں اپدرو میں شامل ہیں آگجنی میں شامل ہیں پولیس والوں پر پتھر پھیک رہے ہیں ایسی تصمیریں ویڈیو ہیں ثبوت کے طور پر کسی بھی صورت میں یہ گناہ ہے اپراد ہے اور اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایم آئی ایم کا کوئی سانسد کر رہا ہے گلہ کٹ لو یا کوئی بیدھائک کہہ دے کہ سجا دے دو کوئی کہہ دے فانسی پہ لٹکا لو کوئی کہے کہ ہم سرکلم کر دیں گے لیکن یہ بھارت کے قانون سے یہ ملک چلے گا یہ سیریا نہیں ہے یا کوئی مسلم دیش نہیں ہے جہاں قائدے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے سرکلم کرنے کی بیوستہ ہوتی ہے یا وہاں کا قانون وہاں ان کے ان کے انہمتی دیتا ہے بھارت کا قانون ایسی انہمتی نہیں دیتا اس دیش کے ناغرک ہیں تو اس دیش کے سمبیدھان اور قائدے قانون کو بھی آپ کو ماننا چاہے اب آتے بات جو آج کے سہارنپور میں خبر چپی ماف کریں بھاسکر میں خبر چپی ہے کیو پی کے سہارنپور سے آئے بارہ لوگوں نے راچی میں بھڑکایا اپدرہو یہ خبر وستار سے بھاسکر نے آج لکھی ہے جمعے کے نماز کے بعد بھڑکی تھی ہنسہ اور اس میں ہے کیسے کیسے سولہ سے چوبیس سال عمر والے یعباؤں کو ہنسہ کے لیے تیار کیا گیا کچھ لوگوں نے اپتی کی تو ٹیم نے سولہ سے چوبیس سال کی عباؤں کو فانسنہ شروع کیا وہ بھاکابے میں آگئے پھر اپدرہو کا پلوٹ تیار ہوا ہنسہ کے پیچھے ایک جیمیم کاری کرتا اور پانی بیبسائی کا نام آ رہا ہے اور پوائنٹر بھاسکر نے چھاپے ہیں قوم کا حوالہ دے کر بھڑکایا سہارنپور سے چار اور سات جن کو بارہ لوگ پرانچی پہنچے الگ الگ جگہ بیٹھ کے کی کہا یو پی میں قوم کو پریشان کیا جا رہا ہے ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی پورے دیش میں نواز کے بعد درشن ہوں گے یہاں بھی پوری مضبوطی کے ساتھ ویروت کرنا ہے سبھی مسجدوں سے جلوس نکالے جائیں سامتی نہیں بنی دوسرا پوائنٹر سوشل میڈیا پر فائلائے بیسج سمجھدار لوگ تیار نہیں ہوئے تو کچھ اسثانیا چھٹوائیوں کی مدد سے یوباؤں کو فانسا انہیں ادھک سے ادھک جوڑنے کا جمہ دیا اور اس کے بعد پھر چھٹوائر کو نماز کے بعد الگ الگ چوک پر راجن چوک رتن ٹاکیج اور اس جگہ پر اکٹھا ہوا انہیں کہا گیا تھا کہ نوپور شرما کا پتلا فوکنا ہے کالا بلہ لگا کر آئے اسی میں ہے دکانے بند کر آئی ایٹ پتھر جھٹائے کہ پردرشن میں شامل ہو اس لیے ایٹ پتھر بھی جھٹا لیے گیا اور کئی اسثانوں پر رکھا گیا تاکہ چھوٹی ایٹیں دور تک بھیجی جا سکیں امن پسندوں کی بات نہیں مانی مسلم سماج کے لوگوں کے ویروت کی تیاری کی بھنک لگی تھی اور ایدار شریع اور امارت شریع نے اپیل کی تھی کہ نماز کے بعد جلوس نہیں ہوگا پردرشن نہیں ہوگا اس لیے نماز پڑھ کر گھر جائیں لیکن واتس اپ گروپ پر پھر میں سے چلا کہ ہمیں پردرشن کرنا ہے نماز کے بعد بری سنکھیا میں لوگ انمتی کے بینا ہی فیرہ لال چوک کی اور بڑھے اور اس کے بعد جو ہنسہ ہوئی پولیس نے روکا بھی اگڑ ہوگے تو ایسی کئی جانکاری ہے اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں آج کا جو وہاں کا پروبات خبر رانچی ہے اس نے بڑی خبر لیڈ چھاپی ہے مین روڈ میں اپدروں کی جانچ کا سی ایم نے دیا آدیش تینتیس گھنٹے تک انٹرنیٹ سیوہ ٹھپ پانسو کروڑ کا کاروبار پروبابلی تو ایک کانسپیریسی اینگل کی خبریں آ رہی ہیں پولیس جانچ کرے اگر یہ کانسپیریسی ہوئی اگر سہارنپور سے ایسے بارہ لوگ گئے وہ ملے لیکن رانچی سے کچھ ایسی تصویریں بھی آئی جس سے لگا پولیس ایک جگہ کہ پولیس پتھر باجوں کے بیٹ گھر گئی ہے آواز آ رہی ہے سینئر ادھیکاری کو کوئی پولیس والا فون کر رہا ہے کہ فورس بیجی پتھر باجوں سے گھرے چندہ کی بات ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسری تصویر ایسی بھی آئی کہ ایک لڑکا جو لگتا ہے کہیں بھیر میں تھا یا جیسے بھی تھا اس سے چھٹک کر پولیس والوں کے بیچ ہے پولیس والے بھی کرے بچہ ہے جانے دو اور اس کے بعد اس کو بھگاتے ہوئے اسے پیٹا جاتا ہے اور لاتھیاں اس پر برستی ہے دوسری تصویر بھی رانچی سے آئی کہ گولی سیدھے نشانہ ساتھ کر چلائی جا رہی ہے پسٹل سے بھی رائیفل سے بھی اور گولیوں کا شکار ایک لڑکا ہوتا ہے سامنے والے کو گولی لگی تو کیا ایسی ستھتی پولیس کی تھی کیا وہ سیلف ڈیفنس تھا یا پولیس نے لاپرواہی کی اور بھیڑ پر گولیاں چلائی جس کا شکار وہ یوبک ہوا لاتھی برسانے کا ذکر کر چکا ہو تو یہ جانچ کا وش ہے اور جو بھی اس ملک میں اس دیش کے ناغرک ہے وہ اسی قائدے قانون کے حساب سے گنہگار بھی ثابت ہوں گے اور بے قصور بھی جو سیدھے موقع واردات پر پکڑا جاتا ہے ہتھیاروں کے ساتھ گولی چلاتا ہوا گولی مارتا ہوا یا آتنکواد کا کسی طرح کا سمرتن کرتا ہوا یا کوئی آتنکی ہو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اسے قانونی پرکریا کے تحت اس کا ٹرائل ہوتا ہے سبوت ہوتے ہیں عدالت میں چارشٹ ہوتی ہے عدالت فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ فیصلہ جو ہراست میں ہونے لگے یہ فیصلہ جو لاتھیوں سے ہونے لگے یہ فیصلہ جو بیدھائک ستہ دھاری دل کے بیدھائک ٹوئٹ کر کے بتانے لگے کہ بلوائیوں کو ریٹن گیفٹ اور اس کو جسٹیفائی کیا جانے لگے جو کل شام تک کیا گیا یوگی راکس جسٹ منائے جا رہا ہے جسٹ تو رانچی میں اس لڑکے کو سیدھے اس کے ماتھے پر یا سینے پر گولی لگی ہے اس کا بھی جسٹ منائے جا رہا ہے آرے بھائی کسی کو گولی مارنے کا اکلوتا بیٹا تھا ان کی ماں کی روتی ہوئے تصویریں آ رہی ہیں ڈی ٹی بی پر دیکھا ان کی ماں سے منیش کمار جو پٹنا میں بیرو چیف انہوں نے بات کی ماں کلس رہی ہیں رو رہی ہیں لیکن کسی کو یوں گولی مار دی گئی وہ لڑکا جو ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے وہ لڑکا اس کے پہلے کیا کیا بات کیا کیا پتہ نہیں لیکن وہ نارہ لگا رہا ہے لیکن اس سڑک سے گولی لگتی ہے اس کو بھی جسٹ منا رہے ہیں تو دیش میں بار بار اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے سہارنپور میں ہوا اور جس طرح سے ہیراسط میں پیٹا دیا کیا یہ صرف اس لیے کیوں کہ ایک دھرم وشیس کے لوگ تھے ہم نے رام نوبی کی شبہ یاترہ میں ہنوان جائنتی میں دیکھا ڈلی میں کس طرح سے پردرشن ہوئے دیش کے الگ الگ حصوں میں کس طرح سے پردرشن ہوئے مسجدوں پر چڑھ کر میناروں پر چڑھ کر بھگبا جنڈے فارا دیا گئے اور بھی ایسی کئی گھٹنائیں یوپی میں پششیم یوپی میں سوبوت کمار سنگھ نام کے انسپیکٹر کو مار دیا گیا گولی مار دی گئی ایسی بہت ساری گھٹنائیں ہوئی وہ بھی پکڑے گئے کیا کسی کے ساتھ ہراست میں اسی طرح کا بڑھتا ہوا ایسے لاتیاں برسی ایسے کسی بیدھائک نے ٹوئٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ رائٹ ونگ کے ہیں اگر آپ بھاجپا سمرتھک ہیں اگر آپ ہندت وادی ہیں اگر آپ اس طرف کے برگیڈ کے ہیں تو آپ کے پرتی تھوڑی نرمی کیونکہ نپور شرما کے خلاف کاربائی بھی تب کی گئی جب ودیشوں سے پرتکریہ آئے تب کی گئی جب قطر میں کہا گیا کہ جو ہمارے وائس پرسیڈنٹ بنکیان آئیڈو تھے سرکاری آترا پر ان کا ان کا ڈینر رات کا قطر کے امیر نے کینسل کر دیا رازدود کو بلا کر کہا ماف ہی مانگو کئی اور دیسوں سے پرتکریہ آنے لگی تب سرکار نے کہا یہ فرنج ایلیمنٹ پلہ جھاڑا اور بی جے پی نے انہیں پارٹی سے باہر کر دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر کرنے میں بھی دیر اور نپور شرما اور نبین جندل کے ساتھ اور 32 لوگ اس میں ایک پترکار بھی تو کیا وہی برتاؤ جو برتاؤ سہارنپور کی حراسط میں ہوا ہے وہی برتاؤ کہیں اور پولیس کرتی ہے کیا بلڈوجر بھی پہنچ گیا سارے فیصلے on the spot اور میں پھر کہوں گا جس طرح سے پولیس حراسط میں ان لڑکوں کو پیٹا گیا جن پر عروف ہے اوپدروں کا وہ اوپدر بھی ہو سکتے ہیں نعرے واجی کی ہوگی یہ پولیس جانچ میں تیہ کریں لیکن اس طرح سے اگر کسی ہندوط وادی بریگیٹ کے لوگوں کو بھی پیٹا جائے گا تو بھی میں کہوں گا غلط ہے غلط غلط ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق سمدھان کے مطابق دیش کو چلنا چاہیے اور اس کے لیے نیائک پرکریہ ہے اگر ایسے ہی فیصلہ کرنا ہے تو ساری عدالتوں پر تالے بند کر دیجئے اور کہیے فیصلہ on the spot ہوگا لاتھی سے ہوگا ڈنڈے سے ہوگا بلڈوجر سے ہوگا کوئی بیدھائک کرے گا کوئی پولس والا کرے گا مقمنطری کریں گے کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے نہ لکھنو بینج کی ضرورت ہے نہ الہاباد ہائی کورٹ کی ضرورت ہے نہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہے بس لاتھی اور بلڈوجر بابا اور پولس مل کر تیہ کر دیں کہ یہی قانون ہے جو ہم کہیں گے وہی قانون ہے ہمارا ڈنڈا ہی فیصلہ کرے گا ہمارا بلڈوجر ہی فیصلہ کرے گا ہمارا حکم ہی فیصلہ کرے گا وہ ساری آئی پی سی کی دھارہیں وہ قانون کی کتابیں بے معنی ہیں پھر یہ کہہ دیجئے تو یہ بات اور یہ ویڈیو بھی بے معنی ہیں فیلال دوستو اس ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نمسکر